اقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کے لیے جو دعائیں متعجن فرمائیں جس مقام کے لیے جو الفاظ متعجن فرمائیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہوا الا وحی یوحا کے قبیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں الفاظ دیئے ان میں حکمتوں کے سمندر کو پرو دیا حکمتوں کی کہنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اب یہ ہے کہ جس پل میں بھی ہم جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے الفاظ انداز اور طریقہ ہمیں ملتا ہے واشروم میں جاتے ہیں واشروم میں جانے سے پہلے کہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبسی والخبائس مفتی تقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی علم میں زندگی میں اور مال میں اور علوم میں مہمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی نصیب فرمائیں اور انہیں قبول فرمائیں فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں کی کہنات کو بھر دیا کیا ہے کہ واشروم میں جانے سے پہلے پہلے جہاں گندگی ہے جیسے یہ ہے کہ مکھیاں ایک گندگی پہ بیٹھ جاتی ہیں اور یہ ہے کہ جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر ایسے کچھ جانور بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہی گندگی ہوتی ہے نجس چیز ہوتی ہے تو اس میں جنات آتے ہیں کیا ہی حکمت بھرے الفاظ یہاں پر دیئے اللہم اے میرے اللہ انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ میں آتا ہوں من الخبسی والخبائس جنات مذکر اور جنات مؤنس جنات مذکر اور مؤنس مطلب یہ ہے کہ خالی بھی جنات آ جاتا تو ٹھیک تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حفاظت کتنے پیارے الفاظ میں فرما دی کہ وہ گندگی کے قریب جانے سے پہلے پہلے ہی اللہ کی پناہ لے لے یہاں پر لمحہ فکریہ یہاں پر سوچنے کی بات ہے ہم اپنے بچوں کو سولہ سولہ لاکھ کے لیٹرین اور بیت الخلا اور مرحاغ اور اس قسم کی چیزیں بیس بیس لاکھ کی بنا کے دے دیتے ہیں آیا کہ ان کو ان کی حفاظت کی یہ دعا بھی سکھلائی ہے آیا کہ ہم نے ان کے اوپر ان کو گھر دے دیا گھر کی دعا سکھلائی ہے ان کو واشروم اور واشروم کے سلیکے اور وہ چیزیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہم نے لگا کے دے دیا کہ اپنے بچوں کو اپنے قریب والوں کو خود کو ہم نے اس چیز کے ذریعے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس کو ہم خود عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یقین جانے واشروم میں جانے اور واشروم سے بہر آنے کی صرف دعا پر ہی استہزار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسی پہ اوپر ولایت کا اتنا درجہ عطا فرما دیں گے کیونکہ اس میں نور نبوت پایا جاتا ہے موسیقا